اسلام علیکم دوستو میرا نام اشرف کی عدری ہے میں فاتح زہبیتس ہوں یعنی اٹھارہ سال تک میں دوائیاں کھاتا رہا پھر فروری دوہزار بائیس سے لے کر آج تک الحمدللہ کوئی دوائی نہیں کھائے یہ جو ویڈیو کا آپ کو بنانے لگا اب کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں بڑی امپورٹنٹ ویڈیو شگر کے مریضوں کو پورے سال میں کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے کون کون سے ٹیسٹ کب کروانے چاہیے کب نہیں کروانے چاہیے یہ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے اگر آپ کی شگر کنٹرول ہے فاسٹنگ رینڈم جو گھر پہ آپ کرتے ہیں سوی چھو بھوکے کرتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ہوجدے تو کف ہو ہے میری شگر الحمدلہ کنٹرول ہے میں ہفتے میں ایک دفعہ فاسٹنگ چک کر لیتا ہوں ہفتے میں ایک دفعہ میں الینڈم بھی چک کر لیتا ہوں بغیام دوائیں hail کے آپ کی فاسٹنگ آپ کی رینڈوم 110 سے نیچے آنے چاہیے ایک سو داس فاسٹنگ رینڈوم 140 سے نیچے بغیر دوائیں جیسے میں کر رہا ہوں اگلی چیز جو اگلا ٹیسٹ ہے وہ ہے HbA1c یعنی تین مہینے کی شگر کتنی آپ کی آتی ہے ہر تین مہینے کے بعد آپ نے لیبارٹری سے اچھی لیبارٹری سے جا کر HbA1c کا ٹیسٹ کروانے گا بغیر دوائیوں کے آپ کا HbA1c ہر تین مہینے کے بعد آپ نے لپڑ پروفائل جو آپ کی جو چکنائی کو خون میں چکنائی والا ٹیسٹ ہوتا ہے لپڑ پروفائل اس کو کہتے ہیں اس میں سے آپ میں سے دو چیزیں کروانے ہیں پورے لپڑ پروفائل کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو دو چیزیں اس میں سے کروانی ہیں وہ ہے نمبر ون ٹرائگلس رائیڈ اور نمبر ٹو ایچ بی آئی ہے کہ کوئی یہی دو کام کی چیزیں ہیں ٹرائگلس رائیڈ آپ کے کتنے ہیں HbA1c کتنا ہے ٹرائگلس رائیڈ کو HbA1c پر تقسیم کر دینا ہے جواب آپ کا دو آنا چاہیے اگر آپ کا جواب دو سے زیادہ ہے تو آپ کو شگر کی وجہ سے جو دل کے امراض ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے آئیڈیل یا آپ کا جواب ٹرائگلس رائیڈ کو تقسیم کریں HbA1c پر جواب دو سے کم آنا چاہیے اگر زیادہ ہوگا تو دل کے دورے دل کے آرزے کے قریب قریب آپ جارے ہیں دوستو سال میں ایک دفعہ جگر کے سارے ٹیسٹ کروالن چاہیے ال ایفٹیز اور ساتھ ہی آپ میں گردوں پہ بھی کروالن چاہیے آر ایفٹیز یہ سال میں ایک دفعہ آپ لازمی کروالنے ہمارے جسم میں دو عضو ایسے ہیں جن کو ہم بہت فار گرانٹر لیتے ہیں جس کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور دانت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس اور دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس سال میں ایک دفعہ لازمی جائیں اپنے دانت بھی چیک کروائیں اور اپنی آنکھیں بھی چیک کروائیں تاکہ آپ کو بروقت پتہ چل جائے کہ خدا نہ خواستہ شگر کی وجہ سے کچھ مسئلہ تو نہیں آرہا یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو آپ کو کروا لینے چاہیے شگر کے جتنے ٹیسٹ اپ کروائیں گے اتنی ہی آپ کی شگر بیچ ہمارے آ چکے ہیں نوے دن کے چیلنج کے ابھی بائیسوہ بیچ ہمارے چل رہے ہیں نوے دن میں ہم آپ کو سائنس سکھا دیتے ہیں کہ شگر کو بغیر دمائیوں کے بغیر انسلین کے کیسے کنٹرول کرنا ہمارے پر جتنے لوگ بھی آتے ہیں ستر فیصد لوگ ٹائپ ٹو کے لوگ انسلین چھوڑ جاتے ہیں دمائیاں چھوڑ جاتے ہیں جو تیس فیصد نہیں چھوڑ پاتے یا تو وہ عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے جس کو بڑھاپا کہیں گے اور ان کے اور بھی کئی چیزیں ختم ہو چکی ہوگی کسی کے گردے کسی کا جگر سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں یہ چیزیں بغیر دمائیوں کے شگر کنٹرول کرنا سیکھیں ورنہ ساری زندگی داکٹروں کے کلینر کے باہر جو پھٹے پڑے ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھنا آپ کا مقدر بن گا شگر غزائی بیماری ہے شگر پروگریسیو ڈیزیز نہیں ہے جو ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ شگر کی دوائیں ساری زندگی کھانی ہیں یہ وقت کے ساتھ بڑھتی ہے وہی رونگ نمبر ہے وہی دو نمبر ہے وہی شگر ماسیہ ہے جو آپ کو نچوڑ رہا ہے بار بار میں کہتا ہوں علل اعلان کہتا ہوں بے دھڑک کہتا ہوں نہ ڈر ہو کے کہتا ہوں پاکستان کا کوئی بھی ڈاکٹر میرے ساتھ آن لائن مناظرہ کرنا چاہے میں کرتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ بغیر دوائیوں کی شگر کنٹرول نہیں ہوتی اپنے مریض میرے پاس مجھے دو مریض دے دے جن کو وہ پیچھلے دس سال سے نگڑ رہے تین مہینوں میں اگر ان کی دوائیاں اور انسولین نہ شروعاؤں پھر بتانا بائی دوائے میں اکیل آنے ہوں میری ٹیم میں نیوٹریشنس بھی ہیں اور میری ٹیم میں دو مہارے ضیابی تسبیح ہیں ڈاکٹر محبوب صاحب ڈاکٹر کیسل صاحب ینگ ڈاکٹر ہیں ایپ سی پی ایس ہیں میڈیکل سپیشلسٹ ہیں کنسلٹنٹ فیزیشن اگر آپ نویدن کے پروگرام میں لول ہونا چاہتے ہوں تو اس وقت سکرین پر ایک نمبر چال رہا ہوں اس نمبر پر واتس ایپ کریں ہماری ٹیم سے رابطہ کریں تینکیو بری مچ دو مجال رکھے گا اللہ حافظ